اسلام علیکم ناظرین وزیراعظم پاکستان کا دھومے دار خطاب وزیراعظم نے کہا کہ کسی کا خیال ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا تو غلط فہمی میں نہ رہی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اتوار کو قوم سے غداری ہونے جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو یاد رکھیں جو مرات کو سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیے گئے قوم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے جو لوگ اپنا سودہ کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ نہ لوگوں نے آپ کو معاف کرنا ہے اور نہ آپ کو ہینڈل کرنے والوں کو معاف کرنا ہے ران خان کا کہنا تھا کہ اس قوم سے اتوار کو جو غداری ہونے جا رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک ایک کے چہرے کو یاد رکھیں یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی نہ ان کو جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے میں نے جدوجہد کی ہے میں اس سازش کو کمجاب نہیں ہونے دوں گا وزیراعظم نے کہا کہ میں نے براہراز خطاب کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان ایک فیصلہ کن مور پر ہے ہمارے سامنے دو راستے ہیں ان کو کہنا تھا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان جیسا آدمی سیاست میں کیوں آیا میں خوش قسمت انسان ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا میرے پاس شہرت پیسہ سب کچھ تھا اور آج بھی ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن سے ہوں جو کہ ازاد پاکستان میں پیدا ہوا میرے والدین غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ مجھے ہمیشہ احساس دلاتے تھے کہ ازادی کی وقت کیا ہے عمران خان نے امریکہ کا نام کیسے لیا عمران خان وزیر اعظم کے الفاظ تھے کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک سے نام مطلب میرا کسی اور وہ باہر سے ایک ملک سے ہمیں پیغام آتا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ خودداری ازاد قوم کی نشانی ہے اور پاکستان فیصلہ کون موڑ پر ہے وزیر اعظم عمران خان کے موں سے اچانک غلطی سے یا جیسے بھی امریکہ کا نام نکل گیا اور پھر وزیر اعظم نے آئے بائے کر کے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ ایک چیز کہی ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا میں نے جب اقتدار لیا تو میں نے کہا کہ ہماری ازاد خارجہ پالیسی ہوگی انہوں نے نائن الیون کے بعد پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی اور ملک نے اپنے اسی ہزار لوگ نہیں مروائے جب جنرل پرویز مشرعہ ہمیں امریکہ کی وار ان ٹیرر میں لے گئے اسی کمرے میں ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو امریکہ زخمی ریچ کی طرح ہے وہ کہیں ہمیں بھی مارنا ہمیں ہی نہ مارے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا قبائلی علاقہ سب سے پرامن علاقہ تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا امریکہ نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ امریکہ نے آپ اسطیفہ دینے لیکن میں آخری گین تک کھیلنے والا ہوں میں قبائلی علاقہ کو بہتر جانتا ہوں قبائلی علاقہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ تھا جو قبائلی لوگوں جو قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے اس جنگ میں شریک ہونے سے ہوا ان کے لوگ مارے گئے پھر وہ پاکستان کے خلاف لڑنے لگے پرانے جہادی گروپس جو ٹرینڈ کیے تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اسی کی دھائی میں پاکستان امریکہ کا فرنٹ مین بن گیا ہم سوویت یونین کے خلاف کہ وہ انستان میں جہاد کا حصہ بنے دنیا کو بتایا گیا کہ پاکستان بڑا کردار ادا کر رہا ہے لیکن جیسے ہی سوویت یونین یہاں سے گیا تو امریکہ جو ہمارا دوست تھا وہ دو سال بعد پاکستان پر امریکہ لگا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے امریکہ خان اب استیفہ دے دے میں آخری گین تک کھیلنے والا ہوں امریکہ خان نے کہا کہ جمہوریت کے اندر لوگ استیفہ دیتے ہیں لوگوں کو کروڑوں روپے میں خریدا جا رہا ہے میریٹ ہوتل یا تھیند ہاؤس میں جو تماشا لگا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ اتوار کو اسمبلی میں ووٹنگ ہونی ہے اس اتوار کو اس ملک کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ملک کس طرف چاہے گا ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہمارے چینل کو ملک نہیں سکتاگ؟ موسیقی